پاکستان میں پرانا کھیل ایک بار پھر پرانے ادھکاروں کے ساتھ ہی دوبارہ شروع کیا جا چکا ہے امریکہ پاکستان سے کیا کروانا چاہتا ہے سوالے سے سابق وزیراعظم عمران خان نے تو انتباہ کر دیا تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر ایسی سطح پر پہنچا دیا جائے گا جہاں پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور پھر امریکہ کی شکل دیکھ رہا ہوگا امریکہ پاکستان سے دو جنگیں کروانا چاہتا ہے معروف اور سینے تذیرکار اور یا مقبول جان کی جانب سے اپنے ویلوگ میں اس حوالے سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت ایسی ہو چکی ہے کہ پاکستان امریکہ کے طرف یہ ترلے کر رہا ہے کہ آپ آئیم ایف سے کہہ کر ہمارا معاہدہ کروا دیجئے اور ہمیں آئیم ایف سے کسٹ مل جائے بس حورت دیگر پاکستان ڈیفالٹ کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے لیکن امریکہ پاکستان سے دو مطالبے کر رہا ہے کہ پاکستان دو جگہ پر جنگ کرے کیونکہ امریکہ کو اس خطے میں پاکستان کے علاوہ یہ سہولت اور کہیں سے نہیں مل سکتی صرف پاکستان ہی اس خطے میں وہ ملک ہے جو امریکہ کے کہنے پر یہ جنگ شروع کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو پیسوں کی شدید ترین ضرورت ہے اور آئیم ایف اس وقت تک پیسے جاری نہیں کرے گا جب تک کہ امریکہ کی جانب سے گرین سکنل نہیں ملے گا اور یہ مقبول جان نے کہا کہ پاکستان کو سب سے پہلے افغانستان سے امریکہ لڑانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آرہا ہے اور اس پر بظاہر وہ کامیاب ہوتا بھی نظر آرہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے یہاں تک کہ امرات اسلامیہ کی نئی حکومت بھی پاکستان کے متعلق کچھ اچھے احساسات اور جذبات نہیں رکھتی ہے پھر امریکہ پاکستان سے یہ کہے گا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ افغانستان کے خلاف لڑنے کے لیے نئے مجاہدین کو تیار کیجئے جب یہ مجاہدین تیار ہو جائیں گے تو امریکہ پاکستان کو پھر مجبور کرے گا کہ اگر اور پیسے چاہیے تو ان مجاہدین کو چین کے ساتھ لڑا دو کیونکہ چین میں اگور مسلمانوں کے حوالے سے امریکہ مسلسل مسلمانوں کو یہ مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خاص طور پر پاکستان اس کے لیے آواز اٹھائے اور یہ مقبول جان نے کہا کہ میں کچھ اگور مسلم کو ترکی میں ملا اور میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر آپ چین چھوڑنا چاہ رہے تھے اور آپ بہاجرین بننا چاہ رہے تھے تو آپ کو تو گلگت ملتستان میں آنا چاہیے تھا یا پاکستان کے کس علاقے میں آتے ہیں آپ اتنا دور ترکی کیوں آ گئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ایک خاص مقصد کے تحت وہاں سے نکال کر ترکی لائے گیا ہے لہٰذا اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان اور چین کے ساتھ جنگ کرے امریکہ کا فائدہ صرف اسی صورت میں ہے کہ وہ چین کو بڑی معاشی طاقت بننے سے روک سکتا ہے تو صرف اس طریقے سے کہ قرائے کے گنڈے ہائر کرے اور پاکستان کو چونکہ اس وقت معاشی طور پر پیسوں کی ضرورت ہے لہٰذا امریکہ پاکستان کو مجبور کرے گا اور یہی عمران خان پہلے انتباہ جاری کرتے رہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے نیوکلیر احساسوں پر قبضہ کرنا چاہیں گے پھر ہمیں ایک ایک ڈالر دینے کے لیے ہم سے وہ وہ کام کروائیں گے جس سے ہمیں نقصان پہنچے گا